نارے درید اجواہ وفر نارے حسالہ یا صلی اللہ نارے درید مالک نارے صلی اللہ یہ شہر کے ہر پوچھا و دیوار پہ لکھ دو ہم اہلِ اضامات سے ہرگز نہیں کرتے ہم صوب بناتے ہیں حسین ابن علی کا جنت کے لئے مجلس و آتم میں ہم کرتے اللہم صلی اللہ محمد مالی محمد بجل اللہم صلی اللہ محمد مالی محمد رجل حسین ابن زنداباد حسین ابن زنداباد جدیدیہ مداباد نارے حادری یا رئی حادری یا رئی حادری یا رئی نارے صلوات اللہ محمد Mحمد مالی محمد بجل و رجل اوزباللہ والی شیطان علینا رجل صلی اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصمت صلات والسلام رشد اللہ یا امان المرسلی مقاتب بطاہ ویاسین برکاس ویل محمد اللہ وآمان سبیل محمد علی محمد واجل فرلون اللہ وآمان سبیل محمد علی محمد علی محمد واجل فرلون یا رب الحسین یا رب الحسین اشپی تدر الحسین بتقول الفتر یا رب الشخداء اشپی تدور الشخداء بتقول الفتر یا رب المؤمنین اشپی صدور المؤمنین بذکور الفجار اللہ وآمان سلیدہ محمد واجل محمد واجل فرلون دلواللہ ویاسین بردگانے آرکھ جس مین لفظ کن کینے پہ ارادہ کیا توجہانے کو بنای سے جائزاوارب بردگانے پہ اکون کینے پر بنادیا سوڑا بردگانے آرکھ جس مین لفظ کن کینے پہ ارادہ کیا مہرم کے ساتھ ہے اور لیکن ہم ان کچھ نصیب لوگوں میں اس ایک ہیں کہ جو ایک بار پھر ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کے جانے سے اور یہ اسلام کا ہم کرم ہے ایک سال پھر ہمیں فرشت کردائیں گے اس چیز کا جتنا بھی پروٹیگار آلم کی آگے جو ہے وہ سلسل کر کے شکر ادا دیا جائے گا عزیزہ مکرم جو ہر سال سے کہا کچھ منایا آپ کے لئے بینی مجلس میں اس پردگی کی مجلس کے بارا ہرہوشی کو پسیار کیجئے اور گزر جتنا کم سے کم ہو سکتا ہے اس کو پسیار کیجئے اور اگر اندر جگہیں ہی باہر بہت جائیں کیونکہ ابھی اس پردگیوشن موجود نہیں اور اس کے علاوہ جب آپ مجلس سے واپس باہر کی جانب نکلتے ہیں گھر کی جانب نکلتے ہیں تو آرام سے نکلیے تاکہ جلواتے پر رشن ہوں اور وہ باقی تمام تر جو ہے وہ ضروری ہدایات جو آپ ہمیشہ سے ہر سال جانتے ہیں وہی ہمیں اس مرتبہ جو ہے پھر بھی وہی اپنانے ہیں اور اسی طرح سے جتنا سے تائم رکھنا ہے عزیزہ مختلف اس دفاع جو ان دس مجالس کا جو علماء رہے گا وہ رہے گا اب ہمارے زمانے کی حسین کی نظر اور اس میں جن موضوعات کو جو ہے ہم ترچ کریں گے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ امام حسین کا قیام آخر اس کیا وجوہ تھی اس کے علاوہ یہ کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں لیکن نشانیوں میں جو بات ہوگی وہ ان پچھلے پندرہ سال میں جو نشانیاں ہوئی ہیں ان کے بارے میں ہی ہم گفتگو کریں گے اور کتابوں سے آہدیر سے بتایا جائے گا کہ یہ پندرہ سال میں جو یہ نشانیاں ظہور کی طرف جا رہے ہیں اور وقت بہت قریب ہے یہ کس طرح پر اس کے علاوہ یہ کہ اس وقت میں ہماری ذمہ داریاں اور پھر چند ایک فضائل امام الزمانہ کے سلام کے سرابط پریڈشن ہمارے زمانے کی حسین کی نصر رکھتی ہے اس کے لئے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر ہمارے زمانے کا حسین ہے کون اور ہمارے زمانے کا حسین یقین ہے وہی ہے کہ جو باری سکر بلا ہے زیارتِ عربائین اشارہ کرتی ہے اور ہم سے زیارتِ عربائین کیا کہتی ہے جب ہم زیارتِ عربائین پڑھتے ہیں اور یقیناً جو ہر ہفتے پڑھتے ہیں وہ یقیناً ہش نصیب لوگوں میں صحیح ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے خاص کا جو ہے وہ سعادت نصیب کی ہیں لیکن کم سے کم سال میں ایک مرتبہ عربائین کے دن ہی ہم زیارتِ عربائین پڑھتے ہیں ہر کوئی ایک دفعہ تو پڑھتا ہی ہوگا اس زیارت کو اگر آپ ترجمہ سے پڑھیں تو اس میں جو ہے وہ ارشاد ہوا ہے کہ امام جاتر سعادی علیہ السلام کی جانب سے یہ زیارت ہم تک پہنچی اور امام اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حسین سلام کرتے ہیں مولا حسین پر اور کہتے ہیں اے حسین جس سے آپ کی جنگ پر اس سے ہی میری جنگ ہے اور جس سے آپ کی دوستی ہے اس کی سے میری دوستی اور جو عمل آپ کو پسند ہے وہی عمل مجھے پسند ہے اور یقیناً جس عمل سے آپ نے روکا اس سے ہم حرگت رکھیں عزیزان مطلب ہم یہ اپنی زبان سے دھوراتے ہیں زیارت اربائی میں اور بس یہی چار چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہیں ہمارے زمانے کے حسین کے لئے اور یہی امام حسین کا مطلب ہے حسین علیہ السلام کی جنگ فقر ایک شخص نہیں ہے بلکہ ایک پوری سوچ سنگی ہے عزیزان محترم جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں یہ دو چیزیں ہیں جن کا علم سوائے پرور دگار عالم کے علاوہ اور کسی کو نہیں کیا اور ان میں سے ایک قیامت اور دوسری ظہور امام لیکن کربلا کا مارکہ یہ ہے جس کی ازل سے تیاری ہو رہی تھی یعنی یہ ایک لینڈ واقعہ نے کس طرح سے کہ آدم سے آدم سے بھی پہلے سے اس کی تاریخ ملتی ہے کہ پرور دگار عالم نے فرشتوں کو امام حسین کی مقصد سے آگاہ کیا اور پرشتوں نے آپ پر گریہ کیا اور پھر امدیہ کا آپ تذکرہ سنتے ہی رہتے ہیں کہ جو طرح سے جو ہے ہر لبی نے جو ہے امام حسین پر گریہ کیا ہے یعنی ان کے مقصد سے آگاہی تھی کہ ایک پلانڈ واقعہ کیا کیا ہے ہمیشہ کے لیے حق و باطل کو جدا کرنے کے لیے یعنی اب جب تک حق و باطل رہیں گے یہ دنیا رہے گی تک حق و باطل کا یہ جنگ یہ مارکہ جاری رہے گا اور ہمیں ہمارا راستہ اس کے دنیاں سے تلاش کرنا ہے تاکہ نصر جس حسین علیہ السلام کے لیے وارث انہی کی بیٹے کی نصر سمکر سکے یہ چار چیزوں کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے اور یہ اب اگر اس محول میں سوچی ہے اور اس کے محول کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور وہ کیا ہے کہ کس طرح سے یہ وقت وہی مارکہ دوبارہ خرید لارہا ہے یعنی ایک بار پھر حق و باطل اپنے اپنے اروج پر پہنچ رہے ہیں اسی طرح سے کربلا کا واقع ہوا تھا عزیزان مخترم اگر ہم پچھلے پندرہ سال کو اٹھا کر دے گی اور جن کتابوں سے ان علامات کو پڑھا جا رہا ہے وہ ہیں آج جس کے تذکرے سے یہ پڑھا جائے گا یہ ہے یہ لکھی ہے علامت طالب جوہلی نے اس کا اجدو میں اور انہوں نے ترجمہ کیا ہے علامات زخور کی حوالے جائے اور یہ کتاب اگر آپ اس کتاب کو دیکھیں اور اس کی بہت ساری نشانیوں کو آج کے دور میں آپ پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ آج ہی کسی نے کلم لے کر لکھی گی لیکن اس کی روایات جو ہے وہ اب یہ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ پین سو سال قرآنی تو ہے نہیں آئیمہ سے اس کی روایات چلیا رہی ہیں لیکن خود یہ کتاب کب لکھی گئی کب اسے پبلش کیا گیا تو یہ ارلی ایٹی اس کی جو ہے یہ بات ہے کہ جب انہوں نے اس کتاب کو لکھانا کی اردو زبان میں اس کے تلجمہ کیا تھا اور اس میں مولا کائنات کے مشہور اور معروف خطبہ جو ہے خطبہ البیان کو انہوں نے تلجمہ کیا ہے اور پھر تفصیل کی ہے اس کی ضبور کے حوالے سے اس ہی میں وہ بیان کرتے ہیں اور اگر ہم پندرہ سال یہ نہیں دیکھیں تو واقعاً یہ نشانیاں ہمیں پھول گئے ہیں دو کا تذکراج ہوگا اور خطبہ البیان جو ہے اس کی اور نشانیاں کو بیان کیا جائے گا عزیزتان مختلف دو نشانیاں کیا ہیں مولا جو ہے کمیل کو یہ کہتے ہیں کہ کمیل ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ غربت کس اروج پہ پہنچ جائے گی کہ جب لوگ ایک روتی کے لئے یہاں مال و ذر بیان نہیں کیا بلکہ تاہر کہ ایک روتی کے لئے اپنے بچوں کو پڑا سکتے ہیں اور ہم پچھلے زمانے پڑھیں گے کہ پہلے بھی ایسا ہوتا تھا لیکن اگر آپ پندرہ سال پہلے دیکھیں تو شاید آپ نے ایک روتی لیے کسی بچے کو پڑا ہوتے نہیں دیکھا مال کے لیے تو ہمیں ہی شکتے انسانی تجارت کی جاتی ہے لیکن ایک روتی کے لئے اور اگر آج ہم بل کے پاکستان اپنے ہی ملک کو اٹھا کے دیں گے تو سریاں میں ایک ٹی وی پروگرام ہے آپ سب اسے دیکھتے ہوئی یقین ہے اور اسی یہی اسی سال فیبرری کے اگر آپ ایک اپیسوڈ دیکھیں تو اس میں اس نے واقعا ایسے کئی واقعات دکھایا ہے کہ جہاں صرف ایک وقت کے کھانے کے لئے ایک وقت کے کھانے کے لئے لوگ اپنے بچوں کو فروف کرنے کو تیانا یہ زمانہ ہے آخری عزیزان مختلف امام اشارت ترماتے ہیں کہ وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ امیر امیر ترین اور غریب و غریب ترین ملکہ ہے اور یقین ہے وہ یہ زمانہ ہے کہ جہاں جن کے پاس مال ہے تو مال کی کوئی حج ہی نہیں اور اگر کوئی غریب ہے تو وہ ایک وقت کے کھانے کے لئے اس کے بعد اسی میں مولا اشارت فرماتے ہیں اور سمین وہ وقت ایسا آئے گا وہ وقت ایسا آئے گا کہ لوگ شیشے کے مطان درائیں اگر ہم دیکھیں تو شاید ریاض ایک بہت ہی مطلب امیروں پر شہر آپ اس ریاض کو تصور کر سکتے ہیں اپنے ہی شہر کو لیکن اگر ہم پندرہ سال پہلے دیکھیں تو شاید شیشے کی اتنی حمارتیں موجود نہیں تھیں جو اب ہے اگر آپ نکل جائے گی ہمارے علیہ یا اس طرح تکسوسی وغیر کے علاقے میں شاید ہی کوئی امارت ایسا ہے جس پر شیشے نتب نہ ہو اس وقت بڑی حیرت کی بات تھی لوگوں سے لئے کہ شیشے کی لوگ مطان بنائیں شیشے کی امارتیں ہوگی شیشے کی امارتیں ہوگی اور مولا ارشاد فرماتے ہیں بڑا ہسین جملہ اور واقعہ اسی زمانے کے لئے مولا ارشاد فرماتے ہیں اور لوگ کوشش کریں گے کہ ہم اوپر سے اوپر رہیں یعنی بلند سے بلند رہیں انچائی پر رہیں نیچے کے مطانوں سے ڈلیں گے خوزدہ ہوگی کمیر کہتے ہیں کہ مولا وہ کیوں اس کی وجہ کیا ہوگی تو کہا کہ جتنا انسان اپنے آپ کو بلند کرتا جائے گا اسے کبر سے ادنا ہی کم ہوگ رہتا جائے گا جانا سب کو نیچے ہی ہے لیکن دنیا میں کوشش کریں گے کہ اوپر سے اوپر مطان بنائیں اور واقعہ وہ یہی زمانہ ہے کہ آج اگر آپ دیکھیں تو اگر ہم مارکٹ ویلیو لگائیں اور مارکٹ کی ویلیو دیکھیں تو آپ یہ بخوبی اندازت بات کا لگا سکتے ہیں کہ جو ٹاپ پلور ہوتی ہے جتنی سو سے بلند پلورز ہیں ان کی اتنی ہی پرائز کھاوزنز میں زیادہ ہوتی جاتی ہے اور لوگ انچائی پر آفیسز اور انچائی پر اپنے مکانات کو پسند کرتے ہیں تب ہی تو یہ اتنی ساری بلند عمارات بنای جائیں اجزہ محترم واقعی آخری زمانہ اور اگر آپ اندازہ لگائیے تو اتنی ساری بلند عمارات ہوں ہمارے شہر میں شیشے کے عمارتیں موجود ہیں جن کا پندرہ سار پہلے جو رہے ہیں وہ تصبر بھی نہیں کیا جا سکتا یقیناً یہ زمانہ ہمیں اس زمانے سے قریب 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 جو ہے وہ لے کر جا رہا ہے لیکن یہ میں اس واقعے میں سوچنے والی یہ بات ہے کہ کمیل کو مولا بتا رہے ہیں کمیل سے یہ بیان کی جاری نہیں نشانی ہے کیونکہ کمیل کو کتنی فکر ہے کمیل یہ سوال کر رہی ہیں کہ مولا آپ کا وارث کب آئے گا اور اگر ہم اب خود کو دیکھیں آج وہ زمانہ کتنا دور تھا سامنے ان کے چار امام اس وقت میں موجود ہیں اور چار امام امام امیر المومین پہلے امام اور چوتھے امام یہ چاروں ایک ساتھ کمیل دیکھ رہے ہیں لیکن آخری امام کیونے کتنی فکر ہے کہ آپ کے قائم کب آئے گا ان کا ظہور کیسا ہوگا کیونکہ امام کے تصور پہ بغیر دنیا وہ سوچ ہی نہیں سکتے سوچ ہی نہیں کرتے اور یہ یہ ہمارا عالم ہے جب ہم کبھی ساتھ بیٹھتے ہیں اور ہماری نورمل گفت بو ہو رہی ہوتی ہیں کبھی ہم ایک دوسرے سے اس طوال کو کرنا بھی شاید بہت ظہور کی بات پوچھتے بھی نہیں ہوں کہ دماغ میں وہم ہو وہ گمان ہی نہیں آتی کہ اس نے سوال کو کریں کہ تم نے امام کے ظہور کے لیے ہم نے آج کیا ہے کل کیا کیا تھا یا وہ ہم نے کر کے کیا رکھا ہوئا کبھی ہم اس جیس کو ڈسپسن نہیں کرتے ایک کمین نے اس زمانے میں فکر کھائی جا رہی کہ آپ کی کائن کو ظہور کب ہو اور ایک ہم نے اس دنے غافر اور خود امیر المومنین علی ابن عبید لَا اللہ مَعْسَلِرَا مُحَمَّنِ عَلَى مُحَمَّنِ عَلَى مُحَمَّرَ تَجْعِبَرَ ہم ہیں منتظر مولا پردہ کا گھٹھاؤگے ہم ہیں منتظر مولا پردہ کا گھٹھاؤگے امام زمانہ جلدی آنا جلدی آنا آرائے حاضری یائی حاضری یائی حاضری یائی مارائے صلواللہ اللہ امام صلی اللہ محمد 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 اگر کوئی رفلت میں پڑ جائے تو سمجھو کہ قبر سے اس کی پیت لگ جائے لیکن رفلت سے نہ اٹھا سکے اور واقعا یہ اینس پی بھی نقص کی بیماری اور آج اگر ہم ہماری اپنی حالات دیکھیں اور ظہور امام کو دیکھیں تو یہ ہماری یقیناً رفلت ہے کہ کون سے وسائل آج ہمارے پاس دین کے موجود ہیں دین کی کون سے انفرمیشن ہے جو ہمارے دروازے پر موجود ہیں ہم دین کے بارے میں آج کیا نہیں جانتے ہیں اگر نہیں جانتے تو وہ ہماری اپنی کوہنائی ہے ہماری اپنی نفلت ہے لیکن سب کچھ ہمارے پاس موجود ہیں لیکن پھر ظہور امام کی نہیں ہوتا کیونکہ ہم غافل ہیں اس بات سے کہ ہمیں اس کی ان کی جانب جانب ہے اور دونوں چیزوں سے ایک اپنی زمداری سے کی اور پھر اختام دین سے سنتے ہیں بھول جاتے ہیں دیکھتے ہیں بھول جاتے ہیں یہ بھی ایک آخری نشانیوں سے ایک ہے کہ سب کچھ موجود ہے ہر طرح کی رسائی علم کی جانے موجود ہیں لیکن پھر بھی لا علم ہے ہر طرح کی کوشش جو ہے وہ راہ حق کے لئے کی جا سکتی ہے لیکن پھر بھی نہیں جانتے عظیم دانے مختلف کوشش اس وقت میں کیا کرنی ہے کہ ہم ہماری نفلت پہلی دو چیز ہیں دونوں چیز میں آگئیں کہ پہلے ایک ایک اپنے زمداریوں پر سنگل اور زمداریوں میں بھی پھر دو ہی چیزیں آتی ہیں ایک احسام دین پر سختی سے عمل کریں کیونکہ پہلا کام تو ہمارے امام نے آتا کرنا ہے تو دین کو رائٹ کرنا ہے دین کو رائٹ کرنا ہے اگر ہم اسے کر کے رکھیں گے تو یقیناً امام کی نصرت اسے امام کو جو ہے ایک طرح کی مدد کر رہے ہیں نصرت کرنا ہے اور دوسرا یہ کہ ہمیں ہماری ذاتی رسپونسپلیٹیز ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ہم لشکر بنانا چروع کر دیں گے خود اپنے نفس کو مضبوط کریں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ امام کے ظہور کی تیاری کریں تو ہم اس سے شاید یہ مرات دیتے ہیں کہ شاید کوئی لشکر ہم کھڑا کرنا شروع کرتے ہیں اور ہتیار بنانا چروع کریں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ نفس کی نفس سے جنگ ہوگی امام زمانہ کی نفس سے نفس کی جنگ ہوگی لہٰذا اپنے نفس کو مضبوط کرنا ہی امام کا سچت سپاہی کرنا ہے سلامت پید امام کا سچت سپاہی کرنا ہے حضرت مختلف اس کے مطارے کی طرف میں آج اشارہ کروں گی اور پھر پھر یہ آج رہی مجلس ہے لہذا تھوڑا تذکرہ جو ہے وہ مجلس سے امام حسین عویٰ کی پلام کا ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ کلز جو ہے ہم ریگل دردی ان چاروں پوائنٹس کو تک کرتے جو ہے وہ تیس منت کے ایک مجلس میں آپ کو بیان کیا جائے حضرت مختلف غیبت امام میں غیبت امام میں تویستہی شیعوں کے اجماع کو یعنی جمع ہونے کو جو ہے اور ویسے بھی اس مذہب میں جمع ہونے کو جو ہے اور ہماری زیادہ تر عبادات جو ہے وہ جمع ہو کر کرنے کا محبوبیہ دیا ہے اگر آپ حدیث کے ساتھ ہی کو اٹھا کر دیکھیں ہیں اور آپ اکثر اسے پڑھتے رہتے ہیں تو اس میں آخری انفاظ ان میں دعا بھی یہ کی گئی ہے کہ جمع ہو کر جو شیعہ اس کو جمع ہو کر سن رہے ہیں پروردگارِ عالم ان کی حاجات کو پورا پڑھا دعا عرفہ ہے اسے جمع ہو کر پڑھنے کا حکم دیا جو ہے حتیٰ کے نمازوں میں اور پھر ہم جمعہ کو میں ہم لیکھیں تو جمعہ کی نماز میں کہا گیا کہ اسے وہاں پر ادا کرو کہ جہاں مومنین کی اسے طرح سے جو ہے اجماع ہمیشہ سے جو ہے وہ ایک طرح کا حکم دیا گیا ہے کہ شیعوں کے اجماع کیونکہ اس سے علم بڑھتا ہے اور ایک دوسری ذمہ داری ہم پر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے آس پاس کے جو شیعہ ہیں ان کے احوال جن کے حالات سے ہم واپک وہ اپیت جو ہے ہماری ہم لہٰذا اجماع کا حکم دیا گیا ہے حواتین کے لیے جس چیز کو جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک واجب نہیں لیکن لازم علماء نے قرار لکھا وہ کیا ہے مجلس حسین علیہ السلام یعنی اس کے لیے کہا گیا کہ کوشش کرو کہ اگر تمہیں فرش پر بھی بیٹھنا پڑے تو ضرور جائے اور جا کر کے جو ہے امام حسین علیہ السلام کا گریہ کرتے ہیں اگر اب ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں حصوصاً اس شہر میں دیکھتے ہیں تو ہم ہمیں یہ حیال آتا ہے کہ ان حالات میں بھی عزدداری اس طرح ہے اور یقین ہر چاند کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ان حالات کا ایک دفعہ نقشہ ہمارے ذہن پر کچھتا ہے لیکن کن کن حالات میں یہ عزدداری رہی ہے اور اس طرح کر رہی ہے اگر میں آپ کو ایک واقعہ رویان کروں اور یہ واقعہ ہند کا واقعہ یہ ہے اور یہ مغل بادشاہ اور اندیو کا واقعہ ہے مغل اپنے آپ میں اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھئے تو شاید یہ واقعہ جو اکثر ہم سنتے رہتے ہیں اور آپ بڑا ہی معروف ہے اور اکثر مثالیں اس کی ملکی ہی جاتی ہیں کہ انار کھلی کو دیوار میں چنوایا اللہ ہی جانتا ہے کہ انار کھلی کو واقعی چنوایا تھا یعنی چنوایا تھا البتہ مومنوں کو اور مومنات کو ضرور چنوایا گیا تھا اس زمانے اور وہ تاریخ اس کو ثابت ہے ہند میں وہ مقامات ہی موجود ہیں کہ جہاں پر یہ تمام ترم و زندان بھی موجود ہیں یہ بادشاہ ہندووں سے اتنی بغض نہیں رکھتے تھے جتنے مومنیں آل محمد سے رکھا کرتے تھے اور عورت صرف کا جب زمانہ آیا ایک بار اسے یہ معلوم تھا کہ اب محرم تو انتائے ہیں اور یہ لوگ جہاں گیدر منا شروع ہوں گے اور یاد رکھیں کہ جہاں بادشاہ تھے جہاں بھی کوئی بادشاہ ہے ہمیشہ حسینیت سے اس کی تکر تاریخ میں اٹھا کر دیکھ لیجئے جو بھی بادشاہ ہے خسینیت سے ہمیشہ تکر ہے اور ایک بار جب ہم کوئی دیا کہ کہیں بھی محرم مجھلے سے نہ موجود چلا چاروں طرف شہر میں کہتے ہیں کہ سپاہی جو ہے وہ گردش کرنے لگے کچھ سپاہی نظر آتے تھے اور کچھ خود ہی لوگوں میں ہمارے مومنین میں ہی وجود ہوتے تھے پتہ ہی نہیں لگتا جب دو تین ایسے واقعات ہوئے تو بڑی سختی ہوئی لوگوں میں یہ بات پھیل گئی بھوک پھیل گیا اب جب محرم کا چاند نظر آیا ہے لوگوں میں بے چینی پھیل گئے کہ کس طرح سے جو ہے وہ مجلس کو کیا جائے اور چند دنوں بعد جو ہے اور انزیر کے دربار میں ایک شخص روتا ہوا آیا اور آنے کے بعد کہا کہ اے اور انزیر تم میرا قبل کر دے وزیر تھا اس کا کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہا کہ میں نے میں حسینیت پر ایمان لے آیا ہوں میں ان کے مذہب پر آ گیا ہوں ایک بار کہا کہ وہ کیسے کہا کہ یقیناً اس مذہب کو کسی کی پشت بنائی کہا کہ کیسے کہا کہ جب محرم کا چاند جو ہے وہ نظر آیا تو عورتوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھایا سیاہ نباس میں جنگلوں کی جانب چلی گئیں اور اب جنگل کا حوال جا کر دیکھ جب عورت میں وہاں پہنچا اور وہاں دور سے دیکھا تو جنگل میں چراغ روشن ہو گئے یعنی اتنے لوگ عورتوں کا اتنا بڑا مجمع تھا کہ جنگل میں روشنی نظر آنے لگی تو ایک بار اپنے محل میں چپ چاپ واپس آ گیا عزیزان مختلف یقیناً یہ عزداری کو کسی اور سے کچھ بنائی کیا اسے خود ہمارے امام کی مدد آتے لیا ورنہ اور کوئی ان ظالم بادشاہ کی آنکھوں پر پردہ نہیں دانتے اور یقیناً نہ یہ حکومتوں بھی محتاج ہیں اور نہ ہی یہ ہماری محتاج ہیں یہ عزداری نہ میری اور آپ کی محتاج ہے کہ ہم اس میں آنکر کی بیٹھیں اور نہ ہی اسے ہمارے مال کو ضرورت ہے ورنہ ہمارے پاس کیا مال میں حسین کا وجہ بہت بڑا ہے اور خود ہمارے مولا امام جاپرہ صاحبی کرتے ہیں یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن پر اگر تم اپنا مال ہرچ کرو تو وہ سارگھی میں جو ہے وہ میری جالب سے تمہیں اس کا زیادہ ملے گا اور وہ کس طرح سے امام ارشاد فرماتے ہیں اگر آپ نے والدین پر تمہارے والدین بوڑے ہیں اور ان پر ہرچ کرو تو میری جانب سے یقین رکھو کہ اسی سال جو ہے وہ تمہیں اس کا تیس فیصد جو ہے وہ زیادہ ہو کر ملے گا پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم ہرچ پر جاؤ تو یاد رکھنا کہ میری جانب سے تمہیں اسی سال میں پچاس فیصد زیادہ اس سے مال ملے گا اور اگر تم ایک مجلس حسین پر اپنا مال ہرچ کرو تو پھر اتملان رکھنا یہاں یہ نہیں کہا کہ تمہاری جانب آئے گا بلکہ کہ اتملان رکھنا کہ میری جانب تمہیں اس کا دبنا جو ہے وہ مل جائے گا یعنی سوپی طب ہی مل جائے گا یہ مجلس حسین نہ ہماری اور نہ ہمارے مال کی جو ہیں وہ محتاج ہیں بلکہ ہمیں اس چیز پر فخص کرنا چاہئے کہ انہوں نے اس میں بلکہ کامس کیج اور یقینا عزیزان مختلف یہ مجلسوں میں ہم اسی طرح سے نہیں بلائی جاتے آپ نے یہ روایت بہت اخت سنیم ہے کہ جناب البخرا جنہیں وہ یہاں انتظار کر رہی ہو آجی روایت سنیم ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام اور اس کا تذکرہ اس روایت کا امام باتیں بیان کر رہی تھیں کہ جو مومنین کی امام وقت جو ہوتا ہے اس کے سپرز زمیدانیاں ہوتی ہیں ان میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ جب جو ہے وہ مجلس ازا کا پرش بچھایا جاتا ہے تو خود امام وقت جو ہے مومنین کی گھروں میں جا کر انہیں ان کے نام سے پکارتے ہیں انہیں ان کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر پکارتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ تم مجلس میں آتے ہیں عزیزان مختلف اس طرح سے ہم مجلس میں آتے ہیں تو یہ ہماری مجھ نصیبی ہے کہ ہمارے امام زمانہ نے ہمیں آ کر ہمارا نام لیا ہمیں پکارتے ہیں ہمیں مجلسوں میں آتے ہیں اللہ خمان صلی اللہ محمد 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 لیکن مجلسوں میں آنے کا کچھ مقصد بھی ہونا چاہیے اور وہ اگر ہم خود ہم امام محمد باقر علیہ السلام اللہ محمد 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 برج میرے امام ارشاہ فرماتے ہیں کہ جب تم مجلس حسین بھی بیٹھ ہو اور یہ روایت بہی معلوس ہے جناب موسیٰ سے اس کو روایت ہے اور جناب موسیٰ کا اس واقعہ بیان کیا کیا ہے کہ جب جناب موسیٰ جو ہیں امام ارشاہ فرماتے ہیں کہ کوہ دور پر گئے اور جانے کے بعد کوہ دور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا کہ وہ کیا انامات ہیں جو تم نے میری امت کو دیئے تو اللہ نے ارشاہ فرماتے روزہ ہے اس میں اور میری عبادت ہے اور کہا کہ جو آخری پیغمبر ہوگی ان کی امت تو کیا کیا انامات دی جائیں گی تو کہا کہ ان کو جو انام ہے تو کہا کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ وآلہ محمد 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 عجل پر جمہ ان کے فرزند پر گریہ گریہ اور بکا اور پھر لفظ ہے بقائدہ عربی میں مرسیہ یعنی مرسیہ ان پر پڑھنا ان کے مسائد کو یاد کرنا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر اس ہی میں ایک بار جو ہے وہ برائی سے روکنا اور برائی سے روکنا اور اچھائی کی جانت بلانا یہ مجلس حسین کا جو ہے وہ ہم پر یہ فریضہ ہے عزیزان محترم تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب آپ مجلسوں میں آئیے اور یہ بلائیا جاتا ہے پہلے اس طرف سے بھی ایفرٹ ہے اور پھر آپ بھی ایفرٹ کرتے ہیں اپنے گھر سے گھر میں جو ہے آنے نے کہا تو کوشش یہ کیجئے کہ آپ اس مجلس کو جو ہے وہ غور سے سنیے فکر سے سنیے اور پھر امام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم مجلس میں بیٹھو تو اپنے پاس ایک رومال رکھو اور یاد رکھو کہ اگر اس پر تمہارے جو عشق ہیں وہ تمہارے لئے روز ہے قیامت جو ہے وہ تمہاری مدد کریں گے کہ تم حسین علیہ السلام پر عشق بہائی اور امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی تدران حقوق سبول نہ کرو اور فوراً اس کی بات اپنی دنیا میں فوراً ہی فرش عزا سے ہٹ جاؤ اور مشغول ہونا اپنے دنیا میں کیونکہ یہاں ہم موجود ہوتے ہیں اور ہم اپنی جرد پر بیدیا کرتے عجزان مخترم ہر سال کو بیان کرنا ہے کہ جب آپ فرش عزا سے جتنی دیر رہے ہٹ جائیے اس پرش عزا سے ہٹ جائیے جو آپ بات کریں دنیا ہم انسان ہیں وہ کریں گی لہذا اگر اچھی ایک ثواب کی بات گناہ میں ہمارے دامن میں آج چاہیے دیا تو کوچھ چیئے پڑھ چیئے ازا تکر دوسرے برقرار سنواز اہل بیت ادھار کے لئے اور مجلسوں کی حصوصیت کے لئے پکر ایک مقصص سباب وہ یہ ہے کہ اہل بیت ادھار کے لئے کہا گیا کہ پرور بگار آلم ہیں انہیں رج جو ہیں ان سے دو رکھا آیت کیا ہے کہ رج کو ان سے دو دیا یہ نہیں کہا کہ ان سے رج دو ہے لہذا جو بھی جس کے نفس میں یقین فرش ازا نہیں آسکتا ہمیشہ اور یقین یہ ہمارے لئے بڑے اتمنان کی بات ہے کہ لوگ اس فرش ازا میں اگر کچھ نہیں ہوتا اگر آپ بگیے میں چلے چاہیے اور جانے کے بعد اگر آپ اس نفس دیکھ کہ وہاں ہی کہا جاتا ہے روضہ رسول پہ چلے جائیے تو لوگ کھڑے ہو ہوتے ہیں ان کبروں کے پاس اور کہتے ہیں یہاں سے چلے دو یہاں کچھ نہیں اگر کچھ نہیں ہوتا تو یقین تم یہاں کھڑے ضرور ہے صلوات بڑھ محمد اللہ محمد 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 عزیز 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 محمد اہل بیٹ اتھار نے کبھی اس سال اپنے سال کا آغاز جو ہے وہ مسکرا کرنی بل کہ ہمیشہ آنکھوں اشکوں کو کبھی دبا کر اور کبھی بہا کریں اور جب بھی عزیز عزیز جنہیں سجائے جاتا ہے وہ اشک جنہوں نے اپنی آنکھوں میں اشک کو دبائے رکھا زینب یہ زینب اتیار یقین جنہیں حسین کے وارثین کو ان کا رونے سے روکہ گیا آج جب عزیز عزیز سجتے ہیں تو اسی کھڑا جو سجتے ہیں جو ان کے دل میں جو سجتے ہیں جو سجتے ہیں عمرہ بچان نکلتا امام اپنی گرم آس اپنے گھر میں ہر طرح کا لذیذ کھانا بن جاتا پکڑا اور امام ہم لیتے کہ آج کے بعد شہر میں اعلان کروا دو کہ جو بھی کوئی شائر ہے شہر میں موجود یا کوئی مسافر شائر ہے اسے کہو کہ میں جب کہا کہ تذکرہ کہتا اور تذکرہ جالے چکی امام خود ان مجالے سبتے بھی اور لوگوں کو مسائب سناتے اززان مختلف راوی کہتا ہے کہ میں کمتا ہوں امام کے پاس اور دیکھا کہ آپ کی آنکھیں صرف ہو چکی ابھی چاند نکلا مولا یہ کیا نہیں آپ کس چیز نے آپ کو اتنا افسرکہ کر رکھا ایک بار اشارت کیا چاند کی جاند دیکھو اور کہتا ہے کہ چاند محرم کا لگل ہے اور کہ یہ ہمارے گھر میں اس کے بعد کوئی مسئل آتا نہیں اور ہمارے مومنین میں سے وہ لوگ سچے مومن ہیں ہمارے سچے جو ہیں وہ ایک بار ہمارے سچے چاہنے والے ہیں جو جب محرم کا چاند دیکھیں تو تڑب جائیں یہ ایک بار جو ہے کہ سچے ایمان کی نشانی ہے کہ محرم کے چاند کو دیکھ کر تڑب جانا عزیز مخترم تذکرہ جن مسائل کرنا ہے وہ ایمان کی مدینہ سرحصت ہے مختصر سے مسائل اجزائے مخترم وقت وہ تھا کہ راوی تھا اور راوی کون ہے وہ تاجر ہے مدینہ آتا شہر آتا اور سامان لے جاتا اور جا کر اپنے گاؤں میں پر افت کرتا تھا مدینہ والوں کو جانتا تھا کہ مدینہ والے بڑے خوش مباس ہوتے ہیں بڑے مشکتار ہوتے ہیں چہرے پر ہمیشہ مسکراہ رہتی لیکن اب جب شہر میں داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد دیکھا کہ لوگ ہیں کہ اپنا رستہ چھپ چاپ جو ہے وہ گزار رہے ہیں نہ کوئی چہل پہل ہے شہر میں اور لوگ نہ تو سجے سبر ہیں یہ نبی کا نواسہ نبی کے شہر پر چھوڑے جاتا ہے راوی کہتا ہے کہ ایک بار میرا دل در پا کہ میں دیکھوں کہ نبی کا نواسہ اسلام کا شہزادہ کس طرح سے مدینہ سخت رکھ سخت ہوگا راوی کہتا ہے کہ مجھے بیعت شرف فرستہ بتا دو اور میں بیعت مسند کو لگایا اور جب مسند کو لگایا اور لگانے کے بعد اندر جلا گیا اور جب واپس آیا تیک انتہائی نورانی شخصیت ساتھ تھی اور میں جان گیا کہ مسند پر مولا کو بٹھایا اور اس کے بعد اونٹوں کی محملیں آنے لگی ہر محمل کا پردہ اٹھایا جاتا اس شہزادی جو بھی وارث ہوتے اسے سوار کراتا اور وہ شہزادی محمل میں بیٹھ جاتی محمل کو آدمی گزار دیا جاتا یہاں تک کہ میں دیکھا کہ اپنی قریض کو سوار روایا گیا میں جان سکھا کہ اہل بیٹ اتھار سنید ہیں جناب اتھر محمل آئی اور محمل کے کجارے کو یہاں اٹھانا تھا کہ میں نے خود دیکھا کہ اپنی مسند پر تڑپ گئے اور تڑپ کر اتھے تو آواز کہہ اس نوجوان کو بلایا اور کبھی آواز دی کہ علی اتھر کو سوار کرو گیا کہ حسین علی السلام کی بہن اور علی کی بیٹی زینب حسین عباس اکبر اور دونوں اس محمد کے قریب قریب تھے اتنا ایک پردے کا انتظار راوی کہتا ہے کہ جب میں نے شافلے کو گزرتے ہوئے دیکھا ایک بار میں نے جب حسین چہرے کی طرف نگاہ کی میں کبھی وہ چہرہ بھول نہیں سکتا کہ مدینہ کو چھوڑ رہے مدینہ اپنے نانا سے بڑی پریاد کی ہو کہ نانا حسین تیر مدینہ کا چھوڑ رہا پچا خلی زیارت مانا تیر شہر سے بہت دور اور حسین کی ماں تو حسین کی حمد ہی ہو دی مدینہ اس منظر کو دیکھئے اور ذرا اس منظر کو دیکھئے کہ جب یارہ محرم کو زینب کو سوار کروانے ہاتھ گون و جانب سے بندے ہوئے اس کے سرحہ سے بغیر محمل بغیر کجاوے اپنے زینب سوار سے حسین کی بہت عجدان محترم خود امام محمد بابی رشاہ کرتے ہیں کہ حسین علیہ السلام جب مدینہ سے چلے تو جانتے تھے کہ جانب سفر اور تین مقامات ایسے تھے جن کی جانب امام جانب میرے تین حدف ہیں اور وہ کون سے تھے کربلا کوفا اور شاہ اور اپنی دہن سے جب مشورہ کیا جو کہ سرار امامت سے واقعیت رکھتی تو کہا کوفا کو مسلم کے حوالے کر دیا جائے کربلا میرے بھائی حسین تم سنبھال لینا اور شام زینب جائے عزیز علیہ السلام اس کے بعد پھر مقفہ کو پڑھاؤ اور پھر حرم خدا میں امام حسین علیہ السلام عرفات دل آپ سب جانتے ہیں کہ ہم راہے اہل بیت بیویوں کے ساتھ دعائیں مانتے ہوئے گزارا لیکن جب قابع کو چھوڑا پھر جناد زینب کہتی ہے کہ امام عالی مقام کے لیے شاید ہی کوئی اور منزل اتنی مشکل ہو اسغر کو خود اپنے ہاتھوں سے کربلا کی تپری ریت پر دھنانا حسین کیلئے مشکل نہیں تھا جتنے اس روز مقام بیت لاکھ چھوڑنا حسین کیلئے مشکل اجتان مخترم یہ ایام دس روز ہمارے لئے بہت آسان اور آپ اکثر یہ واقعات سن رہے ہیں کہ زینب نے اپنے ایام کو اس طرح سے گزارا اس طرح سے جناب لیلہ جناب رواب ہم سنتے ہیں لیکن یہ وقت یہ لمحات حسین علیہ السلام کیلئے طرح سوچے کہ ایک وہ شخص جو تمام گھر کا اس طرح سے وہ سنبھالنے والا ہوں گھر کا سب سے بڑا جانتا ہے کہ بچے عورتوں کا ساتھ اور جس جانب سفر کر رہا ہوں وہ موت کس طرح کا وقت گزرا ہوگا عزیز مخترم ان ایام میں خصوص دعا کیجئے کہ پروردگار علم تجواز تاری میرے حسین علیہ السلام تھا کہ جب مدینے سے چلے تھے جو لوگ امام علی مقام کو دیکھا کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ حسین عباس علی عطب جب تیچھے سے دیکھو تو کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا کہ کون کتنا جوال لیکن ایک آشور کا روز مجھر سے اثر تک حسین علی سلام اتنے بڑے ہو گئے کہ وال سفید ہو گئے کمر ہم ہو گئی آنکھوں تا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا پروردگار علم تجوہ حسین علیہ السلام کا واسدہ ہے پروردگار عالم ہمارے امام کے ذکور میں تعجیل پنا پروردگار عالم پروردگار عالم دنیا میں جتنے بھی مظالم ہیں ان سب کا ہاتھ مارے امام زمانہ کے ظہور پروردگار عالم مارس کربلا مارس حسین کے ذکور میں تعجیل پروردگار عالم پروردگار عالم آج پروردگار عالم آج آغاز ہو جائے پروردگار عالم جہاں جہاں بھی ذکر ہو رہا ہے خصوصا ہمارے ملک پروردگار عالم وہاں وہاں امن رکھنا وہاں حفاظت رکھنا پروردگار عالم جہاں آج عمر اس تب حفاظت فرمانہ اور پروردگار عالم جتنے بھی بیمار ان سب کو شفای کاملا عطا پروردگار عالم جس جو جو مسائل ہیں ان تمام ترکو ان تمام کی حاجت روائی اسی پرش عزاد فرمانہ اور پروردگار عالم جس جو جو حاجات ان سب کی حاجات قبول محصول محصول